بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد مار آپ دیکھنے برای یوڈیوب چینل آپ کو اپنے چینل نولی پاکستان پر کچھ حمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی ایشیا کا جس کا نام چائنہ ہے پاکستان اور چائنہ کے تعلقات ازادی سے لے کر اب تک جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہی ہو رہی تو دوسرے نمبر پہ جو آج ہم نے ہم نے جو خصوصی ویڈیو اس چیز کے پر بنائی ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان اور چائنہ کا جو تیسرا اتحادی آ رہا ہے وہ رشیہ ہے اور رشیہ پاکستان اور تیسرے نمبر پہ جو چائنہ ہے وہ اب ایک اتحادی کے طور پر خطے میں جو ہے وہ جانے جائیں گے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کی اندر جیسے نیٹو کی کچھ تنظیمیں بنی ہیں جس کے اندر یورپین کنٹریز کا بڑا اتحاد ہے اور ان کا ایک بہت گھڑ ہے کسی بھی کونٹیننٹ کے اندر کسی بھی بریعظم کے اندر تو ناظرین یہ بہت امپورٹڈ بارت ہے پاکستان کے لیے کہ اب پاکستان کا جو خطہ ایشیا ہے اس میں پاکستان اور چائنہ بہت لبیت سے سے دفاعی تلقات کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اور تیسرے نمبر پہ اب رشیہ بھی ان کے ساتھ اس جوڑ کے اندر جو شامل ہو جائے گا رشیہ کا پاکستان اور چائنہ کے ساتھ ملنا یہ کھلبلی بچی ہوئی ہے یہ بھارت طور اس کی فوج کے اندر کہ وہ اس چیز کو بالکل ناپسند کر رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریکارڈ کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو آپ تک پنچانا چاہیں گے ناظرین سب سے پہلے دیکھا جائے تو اس وقت بھارت کے اوپر اندرونی طور پر جو ہے وہ بڑا پریشہ ہے بھارت جو کہ ایک سیکلر شیٹ کا سب سے بڑا حامی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے پی ایم امران خان صاحب نے یہ بازہ طور پر پیخام جاری کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اگر اب بھارت نے اپنے اندرونی دباؤ کی بنا پر پاکستان میں کسی بھی قصدی کاروائی کرنے کی کوشش کی تو اس کو برپور جواب دیا گئے اس وقت جو اندرونی معاملات سے بچنے کے لیے جیسا کہ بھی جو بھارتی جندہ پارٹی جو کہ برسر اقتدار حکومت ہے اس کو بھارت کے جو کشمیر ہے مقبودہ کشمیر اس کے بھی لوکل الیکشن اس کے اندر جو بھارت بھی کو شکست ہوئی ہے اس کے علاوہ سکھوں کا بڑا پریشر ہے کہ اس وقت انہوں نے جو سکھوں کے ساتھ بڑا مسئلہ گریٹ کیا ہوا ہے تیسے نظر پر دیکھا جائے تو جو چائنیز سے مار پڑی ہیں ان کو بارڈرز کے اوپر جو لڈاک کا سارا معاملہ ایک بڑے لمحے عرصے سے چل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے بیجے پی کی اوپر اور ان کے اندرونی معاملات سے بچنے کے لیے اور عوام سے بچنے کے لیے بیجے پی کی حکومت اور بیجے پی کی جو فوج ہے وہ کسی نہ کسی بھی کوئی کاروائی کر سکتی ہے تو ناظرین اس وقت جو عمران خان صاحب ہمارے ملک کے وزیر عدم سے واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بھارت نے کسی بھی قسم کے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو اس کو بھرکور جوا دیا جائے گا دوسرے نمبر پر جو شیخ رشید ابھی نئے تینات ہونے والے پاکستان کی تاریخ میں وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر بھارت نے اس قسم کا کوئی اقدام اٹھایا تو یہ اب فیصلہ کو نہ اور آخری مارکہ ہوگا اور کشمیر جائے وہ اب ہم حاصل کر رہے ہیں کسی بھی قیمت پر کشمیریوں کو جو ان کا حقوق ہے جو ان کے حقوق ہے جو ان کا حق بنتا ہے وہ بلکل بٹور طور پر ہم دلا کر رہیں گے کیونکہ بھارت بڑے لمبے عرصے سے کشمین سے ظلم کر رہا ہے اور اگر بھارت نے اس دفعہ کوئی ایسا قدم اٹھایا تو اس میں کشمیر کی بھی ازادی ہوگی اور دوسرے نمبر پر پورے بھارت کے اوپر پاکستان کا قبضہ ہوگا تو یہ وائس آف امریکہ نے یہ شیفر شیٹ کے بیان کو بڑا ہائلائٹ کیا ہے جس میں واضح طور پر کچھ ایسی باتیں شیفر شی صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ جنگ ہوتی ہے وہ نیوکلیر ویپنز کی جنگ ہوگی اور ظاہری بات ہے کہ اس میں گھاس جو ہے وہ بھارت کے اندر نہیں ہوگا کرے گی کیونکہ پورے بھارت کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا اور کشمیر کا یہ آخری معامرہ ہوگا آخری مارکہ ہوگا اور یہ کشمیریوں کو جو ہے وہ حق کے آزاتی جو ہے وہ دلوا کر رہے گے اور وہ موسیقل میں جو ہے وہ پاکستان کا حصہ کہلائے گا تو ناظرین آہ یہ وہ تمام جو آہ ڈیفنس کے سارے معاملات دیکھا جائے تو پاکستان اور چائنہ نے اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے ایشیا کے اندر اب ریشیا جو ہے آہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تلقات بڑھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو کچھ مشکے جو سسائیز نہیں ہیں پاکستان کے اندر اس میں ریشیا کی آرمی نے پورا جو ہے وہ تاون کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور آہ دفاعی معاملات جو ہے ہم وہ سارے مل کر چلے ہیں تو دفاعی معاملات جو ہے تو ناظرین ہم دفاعی معاملات کی بات کر رہے ہیں اور دفاعی معاملات دیکھا جائے تو پاکستان اور چائنہ کے جہاں بڑے مضبوط ہیں وہاں پر ریشیا بھی جو ہم اندر اندر انوال ہو رہا ہے ہم بات کر رہے تھے مشکوں کی کہ ابھی دیسنٹلی جو مشکے ہوئی ہیں پاکستان کے اندر اس میں آہ ریشیا جو ہے وہ آہ پاکستانی فرسز کے ساتھ بط اور اس میں جو ہے وہ آہ اپنی انوالمنٹ کی ہے تو پاکستان آہ چائنہ کے ساتھ تلقات مزید مضبوط کرتے کرتے ریشیا کے ساتھ بھی اپنے تلقات مستقلی میں جو ہے وہ مزید مضبوط کرے گا اور بھارت اس کو اپنے لیے جو خطرہ سمجھ گا کیونکہ ناظرین نے دیکھا جائے تو ورلڈ لیبل کے اوپر جو ہے وہ دو ہی گھڑے بندی ہوئی جو فارورٹ بلاک بنے ہوئے ہیں امریکہ کا دوسرا ریشیا کا ہے اب اس میں ریشیا جیسے میں اپنے اگلی بھی ویڈیوز کے اندر اکثر بات کیا کہ ریشیا آنے والے دنوں میں جو آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور آہ چائنہ کے جو ہے وہ ساتھ مل کر کھڑا ہوگا سفائی معاملات کے اندر تو دو تین چیزیں آہ یہاں پہ بڑی امپورٹن ہے کہ امران خان صاحب نے جیسا کہ بات کر رہے تھے کہ امران خان صاحب نے یہ واضح دور پہ اب بھارت کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کسی قسم کی اب کوئی کاروائی کی تو یہ ان کے آہ خلاف جو ہے وہ یہ آخری قدم ہوگا آہ بھار بھارت اگر کسی قسم کی ایکسی ایکٹیوٹی کرتا تو پاکستان جو کچھ بھی کرے گا وہ بھارت کی خلاف آگری قدم ہوگا تو پاکستان نے قوام متحدہ میں بھی جو ایسی عوازیں بڑی اٹھائی ہیں کہ خاص کر جو ٹیراریزم کی جو دہشتگردی کی جو انڈیا پاکستان کے اندر کر رہا ہے اور پاکستان نے بازابتہ طور پر انہیں جو ہے وہ ثبوت بھی پیش کیا اور یہ آہ 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 یہ بڑے لمبے عرصے سے بھارت بھارت اپنے اندرونی معاملہ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروائی پاکستان کے پر ڈال دیتا ہوں اگر اس دفعہ ایسا بلکل نہیں ہوگا یہ پیم عمران خان اور شیفر چی صاحب کی جانے سے یہ واضح طور پر بھارت کو تنبیہ کر دیا گیا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف اپنا جو پروپاگنڈا استعمال کرتا ہے اب بھارت ڈر رہا ہے کیونکہ بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ رشیاں اگر پاکستان کے قریب ہو گیا تو خطے کے اندر جو بھارت ہے وہ ایک چال درہ سے جو ہے وہ جگڑا جائے گا تو جو جیگرافیکل بارڈریز کو بھی دکھا جائے تو ایسیا میں بہت رکبہ ہے رشیاں کا تو یہ بھارت اس کو اپنے لیے جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ در محسوس کر رہا ہے اپنے لیے تو بھارت اور انڈیا کے درمیان میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں ایک اینوال سمیٹ ہوتی ہے ہر سال یہ تقریباً بڑے لبے عرصے سے چل رہی ہے پندرہ بیس پچیس سال سے یہ تقریباً چ پندرہ بیس سال سے یہ بھارت اور یہ جو رشیا ہے ان کے درمیان یہ جو اینوال سمیٹ ہوتی ہے یہ موسکو میں منقل کی جاتی ہے یہ دو ہزار انیس چندہ نوریدن موڈی خود اس میں شرکت کرنے کے لیے دیئے تھے مگر دو ہزار بیس میں یہ ہمارے پاس ایک ریپورٹ اس کے مطابق دیکھا جائے تو جو اینوال سمیٹ بیٹوین پاکس سوری اینوال سمیٹ بیٹوین انڈیا اینڈ رشیا ہے اس بین پوسپونڈ کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا پوسپون کر دیا گیا ہے تو یہ ایک نیا تناظر بھی بھارت اور رشیا کے تعلقات پر جو ہے وہ آفتہ چلا جا رہا ہے تو دوسرے نور پر دیکھا جائے تو ناظرین یہ رشیا پاکستان اور چائنہ کے تعلقات ہیں یہ مزید مضبوط ہوتے چلے جائیں گے تو ایشیا میں جو ہے وہ پاکستان کی ڈھاک اور برتی چلی جائے گی خطے میں پاکستان کا اثر اور سب بھارت کے اوپر اور مزید مضبوط ہوتا چلے جائے گا اور دوسرے نور پر جو چائنہ ہمارے برسوں سے ہمارے س چلا ہے جب رشیا بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا تو جو کہ ایک ڈھر کے طور پر محسوس کر رہا ہے بھارت اس کو پھر اس چیز جو کہ آرٹیکل 370 کے ختم ہونے کے بعد کشمیر سے بھی علم کر رہا ہے اس کو اس چیز کا بہت خوبی پتہ لگ جے گا کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے کشمیر کو بزار کروالے گا تو یہ بڑی طاقتے جو کہ ایک پیج کی اوپر ہے بھارت اپنے لیے ان کو خطرہ کراتے رہے رشیا اور چائنہ اور پاکستان کا جو دفاعی مملاق میں آپ کو ایک طرف بڑھانا جا کے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی آرمی اور چائنہ کی آرمی ہیں ان کے طلقات بڑے مزید مضبوط ہے اور رشیا کے طلقات پاکستان سے بڑھنے سے جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ تنہا ہو جائے گا خطے کے اندر اور دوسرے نمبر پہ دیکھا جائیں تو پاکستان کا اثر اور رسول جو ہے وہ پورے ایشیا کے خطے کے اندر جا وہ بڑھتا جائے گا ناظرین رشیا چائنہ اور پاکستان کا خطے کے اندر جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر خڑ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کو جو ہے وہ ایک قسم کا یہ جو پیغام جائے گا کہ اب بھارت کی بلکل نہیں چلے گی اور کشمیری لوگ جو ہیں ان کو ان کا حق دلوائے جائے گا اور کشمیریوں کو جو آزادی دلوائے جائے گا مجھے لئے اجازت اپنا رکھیا خیال اللہ حافظ